ڈرنے کی بات ہے کہ قیامت کے ذریعہ اللہ جہنم میں سب سے پہلے بندے کو ڈالیں گے وہ کوئی زانی شرابی جواری نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک عالم ہوگا اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا لائے یا اللہ نے علم پڑھا اور اتنے لوگوں کو پڑھایا اللہ فرمایا کہ ہاں تیری نیت تھی کہ تجھے بڑا عالم کا حجائے فقد کی تجھے بڑا عالم کہہ دیا گیا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں فرشتہ اس کو لے جاؤ اور الٹا کر کے دھرنے میں ڈال دے پھر ایک بندے کو بلائے جائے گا جو بڑا سخی ہوگا میرے بندے دنیا سے کیا لائے اللہ میں نے تو مسجدے بنوائی مدرسے بنوائے غریبوں پہ خرچ کیا میں تو آپ کی رات میں بہت خرچ کرنے والا تھا اللہ فرمائیں گے ہاں تُو نے اس کی خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے اور دنیا تجھے سخی کہتی تھی کہ یہ تو خاجہ غریب نواز صاحب ہے کیا بات ہے تو تجھے اجر مل گیا میرے پاس کچھ نہیں لوگوں کو لے جاؤ اور اس کو الٹے مونگ ہنم کے اندر ڈال دیں پھر ایک مجاہب کو پیش کیا جائے گا بندے خیال آیا اللہ میں نے تو تیری خاطر اپنی جان بھی قربان کرنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں نیت تیری یہ تھی کہ دنیا تجھے بہادر کے ہے اور لوگوں نے تیری بہادری کے بڑے تذکرے کرنی تھی بہادر تھا بہادر تھا تیرے عمل کا جب تجھے دنیا میں مل گیا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں فرشت ہو اس کو بھی الٹا ہوں جہنم میں لا دو تو جہنم میں سب سے پہلے بے عمل عالم ریاکار صفی اور ریاکار مجاہب کو ڈالا جائے گا اس لیے جو ہم لوگ دین کی کام کرنے والے ہیں ہمیں ڈرنے کی بہت ضرورت ہے جن عملوں پر ہمیں بڑا تکھیہ ہے بڑا بھروس ہے اور جی ہمارا تو ادارہ اتنا بڑا ہو گیا اور ہمارے مدرس میں تو طالبات کی تعداد اتنی ہو گئی اور ہمارے ضرورت تو بہت اچھا ان عمال کے ملتقیہ اور بھروسہ ہے یہ عمل کام نہیں آئی بلکہ کوئی چھوٹا سا عمل جو اللہ کو پسند آ گیا اس عمل کی وجہ سے بکشی جائے گی